آپ کا رحیمیہ خان میں ڈسٹرک بار کی الیکشن میں وقلہ کا جوڑ توڑ شروع ہو گیا ہے لائیرز ویل فیر کانسل نے صدر ڈسٹرک بار محمد فاروق ورین کے گروپ گرینڈ الائنس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے لائیرز ویل فیر کانسل نے اپنے گروپ کے صدر جنرل سیکریٹری اور نائب صدر کے نام گرینڈ الائنس کو پیش کر دیا ہے اسے حوالے سے مسیح تفصیل آ جانیں گے بیورو چیف آسیم صدیق سے جی آسیم میدان میں امیدوار لے کے آنے شروع ہو گئے ہیں تاکہ ان کی کمپین شروع کی جا سکے لائیرز ویل فیر کانسل کی جانے سے بھی آج اجلاس کیا گیا ہے رانہ نوید الرسول جو چیرمین نوید احمد ہمارے سے موجود ہے رانہ صاحب آج آپ نے اجلاس کیا ہے کیونکہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی امیدوار میدان میں لے کے آئیں گے کین امیدواروں کو میدان میں لے کے آئے ہیں جو بڑے گروپ ہیں دو یہاں پر کنپیسٹ کرتے ہیں ہم مومی طور پر کہ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں رحیم یا خان ڈسٹرک بار میں فاروق برنس صاحب کی قیادت میں ایک الائنس بنا تھا گزشتہ چند سال قبل جس کا نام گرینڈ الائنس ہے جو بارہ تیرہ گروپس کا مجموعہ ہے آج لائر بیفر کانسل نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گرینڈ الائنس کا حصہ بنیں گے اور جو ان کا منفیسٹو ہے کہ جو بھی گروپ شمولیت اختیار کرتا ہے اس میں ہر گروپ انہیں جائن کرنے والا اپنے دو کینڈریٹس کے نام اس میں پٹ کرتا ہے تو ہم نے آج بطور صدر اپنے گروپ لائر بیفر کانسل کے جانب سے صدر کے لیے غلام حسین کالو صاحب کا نام دیا ہے اور جی ایس کے لیے محمد زہد چودری صاحب کا نام دیا ہے اور اس کے علاوہ آگا آمیر عمر بشکرائی صاحب کا نام نے بطور بی پی پٹ کیا ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عزیز دوہزار انیس کے الیکشن میں ہم اکسیرت کے ساتھ ون کریں گے اور ہمارے جو کینڈریٹس ہیں وہ کامیاب ہوں گے لائرز بیرفیر کانسل کی جانب سے اپنے امیدواروں کی لسٹ جو موجودہ صدر ہے محمد فاروق ورین ان کے وقلہ اتحاد کو دے دی گئی ہیں اب مل کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان امیدواروں کو الیکشن میں لڑائے جاتا ہے مگر انہوں نے ہمائید کا اعلان کر دی اور آسات ہی اپنے امیدوار بھی دے دی ہیں اپنے امیدوار بھی دے دی ہیں شکریہ آسم صدق آپ کا